اب جو فنومنہ ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں وہ ہے فرٹیلائزیشن آف اپلانٹ فرٹیلائزیشن کا پروسیس کب سٹارٹ ہوتا ہے جب پولینیشن کا پروسیس سیکسیس پولی کمپلیٹ ہو جاتا ہے کیا ہے پولینیشن؟ ذہن میں آیا کیا تھا؟ بتایا تھا کہ پولینیشن ہے ٹرانسفر آف پولن گرین فرام دا میل پارٹ آف دا فلاور تو دا فی میل پارٹ آف دا فلاور اور جب یہ پولن گرین سٹارٹ سے گزرتے ہوئے اووڑی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ موجود یہ اوویولز کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ایک گیمٹ بنا لیتا ہے اس کی گیمٹ بن جاتے ہیں تو یہ اووری کنورٹ ہو جاتا ہے فروٹ میں کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ فروٹ میں اور یہ جو اوویول آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں سیڈ میں یعنی کہ فرٹیلائزیشن کے پروسیس کے پار گلانٹ کو ریپروڈیوز کرنے کے لیے سیڈ مل جاتے ہیں this is a definition of fertilization fertilization in flowering plant happens through a process called pollination fertilization کا پروسیس صرف کن flowers میں ہوگا؟ جن کے اندر pollination کا پروسیس ہوگا یعنی fertilization کا پروسیس صرف رابنگ پلانٹ میں ہوتا ہے اور ان flowering plant میں جن میں pollination کا پروسیس ہوا ہوتا ہے pollination کے پروسیس میں کیا ہوتا تھا؟ pollination occur when pollen grain from the anther land on the stigma اور pollination کا پروسیس آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ pollination کیا ہے؟ transfer of pollen grain from male part of a flower to the female part of the flower جیسے ہی pollen grain stigma میں پہنچتے ہیں it is a female part of flower fertilization occurs fertilization start ہو جاتی ہے when one of the sperm cells fuse with the egg inside the ovule یعنی stigma سے گزر کر جو pollen grain style میں سے گزرتے ہوئے ovule تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ fuse کر جاتا ہے ovule کے ساتھ اور ovule کے ساتھ fuse کرنے کا مطلب ہے fertilization کا process complete ہو گیا after fertilization each ovule develop into a seed fertilization کے process کے end میں کیا ہوتا ہے ovule convert ہو جاتا ہے fruit میں اور اس کے اندر موجود ovule convert ہو جاتے ہیں seeds میں fertilization کا process یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایک cycle cycle کسے کہتے ہیں continuous process جو کہ بار بار repeatedly ہوتا رہے یہ mature ہو گیا تو اس کے اندر کیا آ گیا flower آ گیا اور جب یہ flower آئے تو میں نے بتایا نا کہ fertilization کا process ہوا pollination کا process ہوا اور at the end of fertilization کیا بن گئے fruit بن گئے اور یہ fruit اپنے اندر کیا رکھتے ہیں seeds رکھتے ہیں اور یہ جو seeds ہیں وہ کس کام آتے ہیں again reproduction کے یعنی کہ seedling کے ذریعے دوبارہ سے ویسے ہی plant ہم grow کر سکتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ plant reproduction cycle ہے یقیناً اس picture سے آپ کو بہت فاضح پوری step سمجھ میں آ گیا ہوں گے جب fruit بن جاتے ہیں تو the seed are dispersed dispersed کا مطلب کیا ہوا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہو جانا بکھر جانا کیونکہ ایک ہی جہاں پر اگر apple ہے یا papaya ہے اس کا درست کھڑاوہ ہے اور اس کا fruit contain a seed اور وہ seed جو ہے جب تر بسپرس نہیں ہوگا اپنے mother plant سے دور جا کر grow نہیں ہوگا وہ healthy plant نہیں grow ہو پائے گا کیونکہ بالکل قریب قریب اگر ایک ہی جگہ پر plant grow ہوتے ہیں تو swile کے اندر موجود nutrients کی کمی کی وجہ سے وہ properly grow نہیں ہو پاتے تو لہٰذا trespersal of seed کا phenomena بہت necessary ہے بہت زیادہ important ہے plant کی reproduction cycle کے لئے fruit کے اندر کیا ہوتا ہے seed ہوتے ہیں اور seed اپنے اندر کیا رکھتے ہیں baby plant content اب جو seed fruit کے اندر already موجود ہیں ان کو disperse کرنا ان کو دور لے جانا mother plant کے لئے تو قدرتی طور پر اس کے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے انتظام موجود کیا بہا ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پر جہاں پر parents plant ہیں وہیں پر سارے پودے اس طرح کے نہیں اکھ سکتے کیونکہ وہاں پہ موجود جو environmental condition ہے جو soil کے اندر موجود nutrients ہیں اس میں competition ہو جائے گا اور جو healthy seed ہے وہی grow ہو پائے گا اور سارے seed waste ہو جائیں گے جب اچھی اور favorable condition ملتی ہے تو seed کیا ہو جاتے ہیں germinate ہو جاتے ہیں یعنی گروہ کرنے لگتے ہیں disperse سب سے پہلا طریقہ پروٹ کے seed کا disperse ہونے کا ہے زریہ وہ ہیں animals آپ دیکھیں یہ monkey کہیں سے پھل توڑ کے لیا یہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے اس کا seed یقیناً اس سے گر جائے گا اور وہ اپنے mother plant سے اتنی دور آ کر زمین میں گرنے کی وجہ سے favorable condition ملتے کے ساتھ ہی پرو کر لے گا اسی طریقے سے یہ squirrel بھی مختلف جگہوں پہ درخت میں چڑھ کر plant کے fruit کو کھاتی ہیں اور اس میں موجود seed کیا ہوگا ادھر ادھر اس area میں گر جائے گا جس کی وجہ سے یہ ایک اور طریقے سے ایک fruit کیسی disperse ہو جائے کا bird کے ذریعے بھی ہوتا ہے کہ bird کہیں پہ گئی وہاں پہ موجود berry کو اس نے توڑا ہے اب یہ اڑ کے چلی جائے گی اور پھر جہاں بیٹھ کے یہ کھائے گی تو seed یقیناً اس میں بھی disperse ہونے میں مدد ہوگی ہم human being کیا ہم فروض نہیں کھاتے ہم فروض کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے seeds کا کوئی planting کے شوق لوگ اس کے seed کو گرو بھی کرتے ہوں گے ورنہ زیادہ تر تو وہ waste ہو جاتے ہیں لیکن جب کبھی بھی ان seed کو موقع ملے گا تو یہ گرو کر سکتے ہیں پر depend کرتا ہے کہ ان کو کتنے فیوری بل کنڈیشن ملتے ہیں تو سب سے پہلا میتھرڈ کیا بتایا آپ کو dispersal of seed by the animal اس میں سارے animals بھی آتے ہیں چھوٹے animals بھی آتے ہیں birds بھی آتے ہیں اور آپ bigger one animal women being بھی آتا ہے یقینا آپ کو dispersal of seed through animal سمجھ میں آگیا ہوا ایک اور میتھر to dispersal of seed کا ہے وہ ہے بائی پورٹر وہ تمام درخت جو کہ پانی کے کنارے دریہ کے کنارے اگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے seed اس کے فروٹ پانی میں گر جاتے ہیں اور وہ دریہ پہتا ہوا ان کو ان کے مدر پرانڈ سے دور لے جاتا ہے اس طریقے سے وہ اپنے dispersal of seed کا بائیس بنتے ہیں trees that are located near the water use it to spread their seed اب جو بھی درخت دریہ کے کنارے ہوتے ہیں وہ اس کے پانی کو use کرتے ہیں for the dispersal of their seed these seeds often have an outer layer that keep the seed dry and they are hairy in order to trap air bubble اگر ان تمام seeds کو جو پانی کے ذریعے disperse ہوتے ہیں تو اس کی outer skin میں یا تو ہم کو hair نظر آئیں گے یا پھر dry skin ہوگی تاکہ وہ اپنے اندر air bubble کو trap کر سکے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ پانی میں تیرنے کے بجائے ڈوب جائے گا اور دریا کی تہہم میں بیٹھا ہوا پودا کیسے گروہ ہوگا تو اس کو قدرتی طور پر hairy یا dry condition میں اللہ تعالیٰ نے produce کیا ہوا دریا پانی پانی چھوڑ دیتا ہے تو وہاں پہ موجود دریا کے کنارے کے مٹی بہت زیادہ فرٹائل ہوتی ہے وہ وہاں جاتے کے ساتھ ہی اپنی اچھی سوائل کو ملتے کے ساتھ وہ اپنی گروہ دکھا دیتا ہے اور وہ گروہ کیا ہوا وہ چھوٹا سا سیڈ کچھ عرصے میں ایک long strong tree میں convert ہو جاتا ہے یقینا water کے سریعے سیڈ کیسے disperse ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہر پلانٹ تو نہیں گروہ ہوتا نا دیویہ کے کنارے تو لہٰذا کچھ اور بھی method اترتی طور پہ موجود ہیں جس کے ذریعے plant اپنے street کو disperse کرتا ہے یہ ایک اور method ہے explosive disperser explosion میں کیا ہوتا ہے blast دور ہو جاتے ہیں سیڈز آر ویولینٹلی اچھیک فرم پلانٹ سو تیر فال آوے فرم دا پیرنس پلانٹ سہی ہے زورجہ تری کسی پھٹا فروٹ اور اس کا سیڈ آکے اپنے پیرنس پلانٹ سے بہت دور فار آوے چلا گیا ایک ایک سیمپل دی جا رہی ہے گوڑ سی ایٹیس ایک سیمپل آب دس کس کی ایکسپلوسیو ڈسپرزل کی گوڑ ایکسیمپل کون ہے گوڑ سی سیٹنگ نیر تک گوڑ سی بوش on a hot day in summer you can hear a ایکسپلائیڈنگ پوڈ ساون almost like a gun shot گنیوں کے موسم میں اگر آپ اس پلانٹ کی بوش کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے نا تو آپ کو ہر تھولی دیر کے بعد ایک ایک پوڈ یعنی کہ پھلی پھٹنے کی آواز آئے گی جیسے کہ کسی نے کوئی پسٹول سے فائر کیا ہے اور پھر وہ سیٹ بکھر کر آگے چلے جاتے ہیں اپنے پیرنس پلانٹ سے یقینات آپ کو ایکسپلوسیو ڈسپرزل بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا ہمارا ڈسپرزل جیرمی نیشن کیا ہے جیرمی نیشن کیا ہے جیرمی نیشن کیا ہے in order to germinate اور یہ چار چیز ہیں کون کونسی water oxygen temperature and sunlight speed is the basic need of the seed to germinate some germinate better in a full light while other required darkness اب یہ plant to plant seed to seed vary کرتا ہے کہ light اس کو کتنی چاہیے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو full light میں grow کر جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو darkness آئیو دیئے ٹھیک ہے when a seed is exposed to the proper condition water and oxygen are taken in through the seed coat آپ نے کبھی seed کو غور سے دیکھا ہے اس کے اوپر ایک کوٹ ہوتا ہے جیسے کہ آج کل آپ سیپ کھا رہے ہیں تو یا اورنج کھا رہے ہیں اس کے seed جو نکلتے ہیں اس کو آپ اگر دیکھیں اس پہ اگر آپ چھیلنے کی کوشش کریں تو اوپر کی layer آرام سے نکل جائے گی اس layer کو ہم کہتے ہیں seed coat جب کبھی بھی پانی اور oxygen اس میں سے گزر کر اندر کے موجود کارٹی لیٹن تک بہت جاتے ہیں تو seed اپنی فریفیبل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے گروہ کر جاتا ہے تو جرمینیشن کا مطلب کیا ہوا seed اپنی dormant کنڈیشن سے گروہنگ پوزیشن پہ آ جائے اور seedling کر لیں مطلب دو پتے نکال لیں اس فنومینا کو ہم کہتے ہیں germination this is the stages of germination of seed ہم نے seed کو زمین میں بویا جیسے ہی زمین میں وہ گیا اور ہم نے پانی دیا اور اس کو اپنی فریفیبل کنڈیشن نظر آئی تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو embryo انتر موجود ہے seed کوٹ کے اوپر اب دیکھیں یہ براؤن کلر کی جو کوٹ ہے اس کا یہ ہٹنے لگا ہے اور اندر سے گرین کلر کا material باہر نکل لائے اس کو ہم mention کر رہے ہیں یہ کیا ہے embryo اب seed کوٹ آہستہ آہستہ اس میں سے remove ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کیا نکلنے لگتا ہے اس کے اندر کا embryo واضح ہونے لگتا ہے سب سے پہلے plant کی root نکلتی ہے ٹھیک ہے یہ primary root نکلتی ہے اور یہ coadyledon اوپر کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ اس stage پہ دیکھیں کہ root اور تھوڑی سی bigger ہو گئی ہے تھوڑی سی strong ہو گئی ہے اور یہ coadyledon یعنی کہ وہ ابتدائی ہے آپ کو green نظر آ رہا ہے یہ ہے اس کا shoot پہلے تھا root اس کے بعد نکلا اس کا یہ دیکھیں یہ سے نکلنا شروع ہوا اس کا shoot اور پھر اس کا جو seat coat ہے مکمل طور پر rupture ہو گیا اور ختم ہو گیا زمین کے اندر ہی اور یہ اپنے coadyledon کے ساتھ باہر نکلایا اور جیسے ہی اس نے first two leaves grow کرے اس coat lidon کا کام ختم ہو گیا اور یہ remove ہو جاتا ہے اور اب یہ leaves اپنے plant کے لئے خود food prepare کے photosynthesis کے process کے تحت اپنی growth بہتر کر لیں گے جتنا بھی حصہ plant کا under the ground ہے وہ کہہ رہا ہے root اور جتنا بھی above the ground ہے وہ کلہائی کا shoot this is the status of the germination اب ہم بات کر رہے ہیں germination of seed کی تو کچھ فیکٹر بہت زیادہ necessary ہوتے ہیں germination کے لئے فیکٹر influencing germination یعنی کہ وہ فیکٹر جن کی وجہ سے germination کا process start ہوتا ہے ہر وقت seed گرو کرنے کی condition میں نہیں ہوتا اس کو یہ چار چیز ہیں water oxygen temperature and light یہ چار چیز ہیں ملکل proper condition میں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ تاکہ اپنے seed کو دیرو کر سکیں ٹھیک ہے اب ہم چاروں factors کو detail میں one by one کر کے پڑھیں ہنگے آپ لوگوں نے seed دیکھے ہوں گے اور seed کو اگر آپ زمین بو دیں اور proper پانی دیں ایک مرتبہ seed نے اتنا moisture سوک کر لیا کہ اس کے اندر کے موجود جمینیشن کے لیے cotylidion وہ active ہو جائیں تو وہ دوبارہ reverse نہیں ہوتا وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے آپ لوگوں نے آج کل مٹر آ رہے اگر اس کو چھیل کر فریج میں رکھ دیں پولتین بیک میں ڈال کر وہ پولتین بیک آپ دیکھیں گے فریج کی ٹھنڈا کے وجہ سے moisture ہو جائے گا اور اس مٹر کے دانے میں سے آپ کو white color کی root نکلی نظر آئیں کی ویسے اگر آپ مٹر کو بغیر moisture کے رکھیں فریز کر دیں تو اس کے اندر moisture absorb نہیں ہو پائے گا اور یہ root نہیں نکلی گی اب اگر وہ مٹر کے اندر سے root نکل آئی ہے تو وہ reverse نہیں ہو گا اس کا ایک مرتبہ germination کا process start ہو گیا تو وہ واپس نہیں جائے گا if the initial moisture content decrease below the critical moisture content seed will essentially decay in this white لیکن اگر ہم نے بیچ بویا ٹھیک ہے اور ہم نے پانی ڈالا ہم نے initial پانی ڈال دیا وہ سوپ بھی کر گیا پفن گروپ کے لئے activate بھی ہو گیا لیکن اگر ہم اس میں پھر اگلے تین چار دن کے لئے پانی دان نہ بھول گے تو کیا plant گرو ہو جائے گا نہیں کیونکہ initially اس کو سارے necessary factor چاہیے ہوں گے تاکہ proper وہ گرو کر سکے اب ہمارا next factor ہے oxygen یعنی اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں effect of oxygen in the germination of seed oxygen in the soil is necessary for the germination of seed آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سوائل کے اندر oxygen موجود ہوتا ہے ہم ہم جب زمین کی مٹی کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو وہ سوائل اپنے اندر oxygen کو trap کر لیتا ہے but it can be reduced by the excessive water content and compaction compression and hard surface لیکن اگر ہم پانی اتنی زیادہ مقدار میں دال دیں کہ اس کے اوپر پانی کھڑا ہو جائے پھر وہ ایوپوریشن سے پانی تو اڑ جائے گا لیکن جو اس کی مٹی ہے جو اس کی سوائل ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ کمپیکٹ ہو جائے گی وہ کمپریس ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ زمین کی اوپر کی جو لیا رہے وہ ہارٹ سرفیس میں کن پٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے جتنا اوکسی چند اس کے اندر ایب سوائپ انیشلی آپ نے جب بیچ بورے تھے اوپر نیچے مٹی کی بھی وہ اتنی اوکسی اوکسی اگر اس کو یوز کر لے اور اس کی ریکوائرمنٹ اور زیادہ ہے تو پھر سیٹ کی گروت رک جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے بیچ بویا اور وہ پر پر گرو نہیں کر پایا یہ ہی بچہ ہوتی ہے کہ آپ انیشلی اس میں پانی اتنا دال دیتے ہیں کہ اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور ایوپرشن کے نتیجے میں سوائل کمپیکٹ ہو جاتی ہے کمپریس ہو جاتی ہے اور اس کی اوپر کی سرفیس ہارڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ریڈیوز اوکسیجن کنسنٹریشن میچین جرمینیشن سکس آف سی اور اوکسیجن جو کہ ایبزورپ نہیں ہو دیتا ہے سی ٹھیک ہے تو سب سے پہری چیز ہے پوٹر لیکن وہ سفیشن اماؤنٹ میں دالنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک بیج بویا اور خوب بھر کے پانی دال دیا آپ بیج بوئیں ہلکہ سا پانی دانے دو فر تین ٹائم دال دیں لیکن کم مقدار میں تا کہ جو جمینیشن میں ایفیک دال رہا ہے وہ ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر ایفیک جمینیشن ایفیک ٹری پرائیبی وی ٹیمپریچر تین طرح سے سیٹ پہ ایفیک دالتا ہے تاکہ جمینیشن کا پروسس ہو سکے نمبر ون مویسٹر ہورمون پروڈکشن این انزائن ایکٹیویٹی means ٹیمپریچر کی وجہ سے مویسٹر اس کے اندر ایک سوفیشن امونٹ میں جاتا ہے اس کے ہورمون گروہ ہورمون وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور انزائن ایکٹیویٹی کی وجہ سے سیٹ یا روٹ اور شوٹ باہر نکل آتا ہے فور سیٹ تو جیمینیٹ تی نییڈ تو امبائیب وارٹر فور تی اکر سوفیشن موزٹر مست بی پریزن اب اگر بہت زیادہ مقدار میں آپ نے پانی دال دیا تو ٹیمپریچر کی موجود کی میں یعنی کہ ہیٹ کی موجود کی میں کیا ہوگا کہ جو ایکسیس وارٹر ہے وہ ایوپوریٹ ہو جائے گا اور جو سوفیشن اور وارمر کلیمیٹ میں انکریز ایوپوریشن اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ٹیمپریچر کی وجہ سے کیا ہوگا ایوپوریشن کا پروسیس ہو جائے گا اور جو بہت زیادہ ایکسیس پانی موجود ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جیمیلیشن کی پروسیس مدد ملے گی کیونکہ یہ زیادہ اماؤنٹ جو مویسر ہے نا اور نیگیٹیو ایفیکٹ ڈالتا ہے جیمینیشن میں ایفیکٹ آف لائٹ یعنی اب ہم فورت این لاس فیکٹر جو جیمینیشن میں ایفیکٹ ڈال رہا ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں یعنی ایفیکٹ آف لائٹ سوفیشن اماؤنٹ آف لائٹ پوزیٹیو ایفیکٹ ڈالتی ہے کس میں جیمینیشن میں کیونکہ جو پلانٹ کے پگمنٹ ہے نا فائٹو کروم یہ ایک پگمنٹ کا نام ہے یہ ایکٹیو ویٹ ہوتا ہے کس سے سن لائٹ کی موجودگی میں اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے سیٹ کے اندر صحیح ہے کون سا پگمنٹ ہوتا ہے فائٹو کروم کہاں پر ہوتا ہے سیٹ میں اور یہ ایکٹیو ویٹ کب ہوتا ہے انتہ پریزنس اف سوفیشن اماؤنٹ آف لائٹ سن لائٹ جس رلیٹ تا ٹائپ آف لائٹ بچ دا سیٹ ریسی یہ جس طرح کی جو بھی لائٹ ریسی کرتا ہے یہ فائٹو کروم اپنے اندر ایبسورب کر لیتا ہے اصل میں آپ لوگوں نے سن لائٹ دیکھئے آپ کو وائٹ کلر کی نظر آتی ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ پیتے سن رکھا ہوگا کہ یہ وائٹ لائٹ سیون کلر سے مل کے بن رہی ہے صحیح ہے جس میں ریڈ بھی شامل ہے جس میں بلو بھی شامل ہے ہوتے اس میں سات کلر ہیں دو کلر اس میں زیادہ امپورٹن رکھتے ہیں کہ اس میں جرمینیشن میں ریڈ لائٹ جتنی ریڈ کلر کی ویو لائٹ اس کے اندر ایبسورب ہوگی جرمینیشن کا پراؤسس اتنا سیٹ کے اندر جائے گی وہ پروسس آف جرمینیشن کو روکنے کا باعث بنے گی ٹھیک ہے یعنی کہ سن لائٹ نیسیسری ہے فور دا پلانٹ گروہ فور دا جرمینیشن پروسس بٹ کونسی ویویولنٹ ریڈ ویویولنٹ یقینا اب آپ کو پورا جرمینیشن کا پروسس سمجھ آپ لوگوں کو سٹارٹن میں میں جب ہی چیپٹر شروع کیا تھا تو بتایا تھا کہ پلانٹ میں دو طرح کی ریپروڈکشن ہوتی ہے ایک سیکجوال ریپروڈکشن اور ایک ایسیجوال ریپروڈکشن سیکجوال ریپروڈکشن کے نتیجے میں سیڈ بنتا ہے اور اس کے ذریعے پلانٹ اپنی نیو جنریشن گرو کرتا ہے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکنڈ ٹائپ آف ریپروڈکشن ایسیجوال ریپروڈکشن ایسیجوال ریپروڈکشن پروڈیوز انڈیویشن دیڈ آر جنیٹی آیڈنٹی 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 پلانٹ اب اس کے اندر کیا نہیں پیدا پروڈیوز ہوتا اس کے اندر اس پروسیس میں سیڈ نہیں بنے گا لیکن پھر بھی پورا جنیٹی پوری کریکٹرسٹک کے ساتھ پلانٹ اپنا سیکنڈ پلانٹ اپنا آف سپرنگ پروڈیوز کر لیتا ہے روٹ سچ ایس کار سری روٹ جو ہیں جیسے کہ کار میں وہ ایسیجوال پروڈکشن کرتا ہے سٹم یعنی کے ٹیوبر یہ بھی اسیجوال پروڈکشن کا ایک میتھاد ہے رائزوم آن سٹولین اندر گو ویجیتی پروڈکشن اور یہ ویجیتی پروڈکشن کا باعث بنتا ہے سم پلانٹ کیا پروڈیوز سیڈ ویڈاو فریلیزیشن وایا اپوکسی میکس ویر آوویول آووی فریلیزیشن کے پروسس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسیجوال ریپروڈکشن کے اندر فریلیزیشن کا پروسس پولینیشن کا پروسس نہیں ہوتا اس کے اندر جو اب ہم اسیجوال کے الگ الگ ٹائپس کو پڑھیں گے ٹیوبر اسیجوال ریپروڈکشن ٹیوبر مطلب کے پٹیٹوز نوبر آرہے ہیں آپ کو پٹیٹوز آپ کے گھروں میں کبھی بہت ساتھ مقتار میں عموماً رکھے جاتے ہیں گھروں میں کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں تو اگر وہ موائسٹر ایٹموائسٹر سے ایپسوپ کر لیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں گرین گرین کلر کے چھوٹے چھوٹے سے ابہار نظر آرہے ہوتے ایسے ٹھیک ہے اگر آپ ایک ایک گرین اس پورشن کو کٹ کر کے مختلف جگہوں پہ گروہ کر لیں مٹی میں دبا دیں تو آپ کو بہت سارے پوٹیٹوز مل جائیں گے زمین کے اندر بیسی کلی پوٹیٹو انڈرگراؤن سٹیم ہے ٹیوبر سچ ایس پوٹیٹوز آر فلیشی انڈرگراؤن سٹوری سٹرکچر کمپوز آف انڈرش پارٹ آف تیم یہ سٹیم کا انڈرش پارٹ ہے سمین کے اندر گروہ ہوتا ہے اور فلیشی ہوتا ہے مطلب کہ بل کی طرح اوبرا ہوا در ٹیوبر فنکشن ان ایسی ایسی پرپرگیشن ایس ایسی ریزلٹ آف تائنی سکیل لیس ایکوپ وید برس ڈیٹ گروہ آن ایس سرفیس میں نے بتایا نا کہ ہر آلو میں اگر آپ اس کو رکھ بھول جائیں تو اس کے اندر سے اوبھار نکل آتے ہیں اس کی بات کی جاری ہے وہ جیلو کلر کے اوبھار ہیں ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں برڈ ٹھیک ہے اور یہ اگر ہم سمین میں بھو دیں تو بھو دیں اوبھار نظر آرہے ہیں 1 2 3 4 5 6 یہ 6 قسم کے 6 یعنی 6 پلانٹس گروہ کرنے کا باعث بنے گا جنی ٹھیک آئی 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 سارے کے سارے جو ہوں گے جنی آئی 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 جتنی سہد کا وہ پوٹیٹو ہوگا سہد سہیم کی سہد ویسے ہی پوٹیٹو گروہ ہوگے پوٹیٹو کا پلانٹ گروہ ہوگا سیکنڈ ٹائپ آف اسیکش ری پوڈکشن کون سی ہے رن آئی دیکھیں یہ پلانٹ گروہ ہوگا ہے اس نے تھوڑا سا آگے گروہ ہونے کے بعد دوبارہ زمین پہ ٹچ ہوا روٹ پیچھے بہت سارے پود دیکھے ہوں گے کیونکہ زمین بھی زمین میں گروہ کرتے جاتے ہیں اور پوری زمین کے ایڈیا کو کور کر لیتے ہیں وہ کون سے ہو رہے ہیں وہ ایسی ایسی ریپروڈیوز ہو رہے ہیں بائی دا رنر رنر آر سپیشلائز سٹیم کال سٹولن کیا کہتے ہیں اس سٹیم کو سٹولن ٹھیک ہے یہ جو ہوتے ہیں اس سٹیم گروہ ہوریزونٹلی آٹوار اور ڈاونوار from the بلانٹ اور بی بی بلانٹ آر دیر تک یہ بیسے تو ہر بلانٹ پودر کا سٹیم جو ہوتا ہے وہ پٹی کالی یعنی کہ زمین سے اوپر کی جانے بڑھتا ہے لیکن رنرز کا سٹیم ہوریزونٹلی یعنی کہ زمین کے ساتھ ساتھ موف کرتا ہے اور جیسے ہی اس کو کوئی زمین کا ایسا پورشن جو کہ جس میں وہ اپنا مزید گروہ کر سکتا ہے وہاں پر ٹچ کر کے اپنے بی بی بلانٹ کو پروڈیوز کر دیتا ہے اور اس کے لئے یہ کسی اور پر دیپینڈن نہیں ہے ہم اسے کٹ کریں گے اس کو زمین میں بھوئیں گے تو وہ پلانٹ گروہ کرے گا یہ خود ہی اپنا پلانٹ سیکنڈ پلانٹ بی بی پلانٹ گروہ کرنے کے لئے فیوریبل زمین کی کنڈیشن دیکھ کر وہیں پر گروہ کر دیتا ہے اور کیا کرتا ہے اینا بی بی پلانٹ گروہ کر لیتا ہے جو کہ مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ایٹیشن پلانٹ می گروہ اور اس فنومنہ اس نون ایس 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 ری پروڈکشن اس میں پڑھنے چاہ رہے ہیں اپنا تھرڈ ٹائپ اس ایس ری پروڈکشن بل بل کے لیے آپ کو سمجھانے سے پہلے میں یہ دکھانا چاہی ہوں یہ کیا ہے ایک بل یقینا پہچانت ہو گیا ہوں گے نا یہ کیا ہے بیسی کلی انی اس کا یہ کراس سیکشن کٹاو ہے جب کبھی کٹیں گا آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گی ٹھیک ہے نا بل کیا ہے بیسی کلی پیاس کیا ہے لیئر میں بنی رہی ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے ایس ایس کٹ آنیان 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 نے دیکھاؤ اوپر ساری لیئر آپس میں کلوس پیکٹ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر لیئر آوٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں ادھر دی تو آپ پہ پہ آپ پہ 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 ہی جو لیئر ہیں اس کے اندر اس کا فوڈ سٹور ہوتا ہے اور اگر آپ سینٹر میں پہنچ جائیں تو چھوٹے چھوٹے سے یہ آپ کو نظر آرہا ہے کیا برڈ ہیں یہ اگر سینٹر آف بل ایس برڈ این اگر بل اس پلانٹیٹ اس برڈ گرو اور پروڈیوز ای نیو پلانٹ بل کو یعنی کہ انیون کو تھوڑا سا مویسر پروائیڈ کر کے زمین نے بہ دیں تو یہ جو سینٹر لیئر ہے نا اس کو ہم کہنے برڈ یہ کیا ہو جائیں گی ایکٹیویٹ ہو جائیں گی اور دیکھیں یہ تین نئے بلانٹ اس کے اندر سے گرو کریں گی اور اس طریقے سے بغیر کسی سیٹ کی مدد سے اس ایکچولی اس کی کیا ہو گئی ریپروڈکشن ہو گئی یہ اس ایکچول ریپروڈکشن کا یہ طریقے سے گرو کرنے والے لاس میتھار ہے جس کو ہم کہتے ہیں کٹنگ صحیح ہے آپ دیکھیں ایک پودا پودا گرو ہوا ہو ہے اس کی اگر سٹیم کو ہم کیسے کٹا ہے کلم کے طریقے سے یعنی کہ ٹیڑ ہم نے سیلیک کیا کہ یہ پودا ہیلتھی ہے اور یہ سٹیم جو ہیلتھی ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے کٹ کر آیا اور اس کے قریب کے جو ہوں ہوں ہم ریموف کر دیں گے تاکہ ہم گرو کرنے کے لئے زمین میں ہم کیا کر سکیں دبا بھی سکیں یہاں سے ہم نے ہی لیف کو ریموف کر دیا اور یہاں سے اس اور اس کے اندر سارا فٹلائزر وغیرہ اور سارے منورس موجودوں پانی موجودوں وہاں پہ ہم نے گرو کر دیا کچھ ہی عرصے میں یعنی ایک دن کے فاصلے سے ہی اس کے اندر سے نئی روٹ بن جائیں گی اور پانچ دن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ پلانٹ گرو ہو تو یہ ہمارا اسیچول ریپروڈیکشن کا ٹوپک تقریبا ختم ہو گیا اب ایک چھوٹے سا قویق ریویو میں آپ کو دینا چاہer ہوں اسیچول ریپروڈیکشن کے حوالے سے نو سیٹ ان تمام میتھرڈ میں ہم سیٹ کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے پڑھ تھا کیا چیز پوٹیٹوز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹے بٹ نظر آتے ہیں جیسے یہ بٹ نظر آئے اس کو زمین میں اگر ہم الگ الگ سیپریٹ لی کٹ کر کے اس کو زمین میں بہ دیں تو یہ یقینا تین الگ پلانٹ آئیڈنٹیکل پلانٹ گرو کرنے کا بائیس بن سکتا ہے رنر رنر میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی زمین کو ٹچ کرتا ہے اپنی روٹ واپس گرو کرنے لگتا ہے اور ایک اور نیا پلانٹ نکال آتا ہے اسی طریقے سے بل کو اگر ہم یعنی انگین کو اگر ہم پانی سے موائسر کرنے کے پار زمین میں ڈالیں تو اپنے ہی جیسے وہ تین چار پودے ایک سات گرو کرنے کا بائیس بنتے ہیں اور سیک تھرڈ فورٹ اور لاس کیا دیکھا ہم نے کٹنگ ہم اگر کسی پرانٹ کی ہیلتھی ٹوک کو کٹ کر زمین میں بود دیں تو وہ پرپر پانی اور فٹلائزر کے لائے اسیشوال پروڈکشن ہمارا یہ چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا